ہلو فرنچ دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ریجننگ کا لیکچر ہے ریجننگ میں جو ہے ہم اینالوجی کے بارے میں جان رہے تھے اینالوجی کے جو ہے ہم کوشنٹس کے بارے میں پڑھ چکے تھے اور اینالوجی کے کچھ کوشنٹس ہم نے قائبلیے تھے تو اسٹارٹنگ ہم نے کر دی تھی اور وڑمالا والے بھی ہم نے بتا دیئے تھے وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وڑمالا سے کس پرکار سے کوشنٹ پہنچے جاتے ہیں اس کا ریلیشن اس سے ہے اس طرح سے کوشنٹ پہنچے جاتے ہیں آج ہم بھاگ تھرڈ کے طرف چلیں گے وہ آپ کو یہاں پہ دیئے رہیں گے تو اس پرکار سے جائیں ہم یہاں پہ کوشنٹ آپ کو بتانے ہیں تو نیچے کہہ رہا ہے کہ دیئے گئے بکلپوں کی سانکھاؤں کا سموچھے چھانٹی ہے جو دیئے گئے سموچھے میں سب سے ادھک میل کھاتا ہے جو دیئے گئے سموچھے میں سب سے ادھک میل کھاتا ہے یہ چیز آپ کو یہاں پہ بتانی ہے جو آپ کو مطلب دیئے گئے سموچھے میں سب سے زیادہ میل کھاتا ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیئے گئے بکلپوں کی سانکھاؤں کے سموچھے کو چھانٹی ہے جو دیئے گئے سموچھے کے سب سے ادھک میل کھاتا ہے 3 کا ریلیشن 9 سے ہے 9 کا ریلیشن 11 سے ہے 3 میں جو ہے ایک پرکار سے کیا کیا گیا ہوگا 3 پلس کیا کیا گیا ہوگا 6 تو بن گیا ہے کیا 9 اور پلس کیا گیا ہے 9 میں 2 پہلے 6 پلس کیا گیا ہے پھر کیا کیا گیا ہے پھر جو ہے اس میں ملا آیا دیا گیا ہے ایک پرکار سے 2 تو یہ بن گیا ہے تو اس کو جو ہے ہم بنانے کے لئے اس کو کر سکتے ہیں اس کو اگر جو ہم بڑا بھی کر دیں تین کو بڑا کر دیں گے تین ترک کرنوں ہو جائے گا تو یہ ملٹیپلکیشن کیا گیا ہے پہلے تین کا اور پھر یہاں پہ جوڑا گیا ہے دو تو بن گیا ہے گیارہ اس طرح سے اگر کوئی مل کھا جائے یا تو ایسے آپ کوئی مل کھا جائے چھے پلس دو چھے اور کامہ دو والا مل جائے یا تو دوسرا مل جائے تین کا بڑا کریے اور دو کو جوڑ دیجئے ایسا کچھ مل جائے دونوں صحیح ہوں گے دیکھیں یہاں پہ پانچ کا بڑا کریں گے تین سے تو آئے گا نہیں پانچ سے جوڑیں گے تب بھی نہیں آئے گا یہ والا تو غلط ہی ہو جاتا ہے چھے کا بڑا کریں گے تین سے تو یہ بھی نہیں آنے والا یہاں پہ اسی پرکار سے سات کا بڑا کریں گے یہاں پہ تو سات سکتے ونچاس ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ پرکار سے ہو سکتا تھا بکے یہ ہو سکتا تھا آٹھ دونہ سولہ یہ بھی چھوڑ دیجئے تو پہلا جو ہے چھے والا تو مائچ ہی نہیں کر رہا کسی میں چھے جوڑیں گے پلس چھے کریں گے پھر تو کریں گے تو یہ مائچ نہیں کر رہا کسی میں نہیں آئے گا دیکھئے اس میں جو ہے چھے سے جوڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تین کا گھڑا تین سے کیا گیا ہے تو ہو گیا ہے 5 کا گھڑا کیا گیا 5 سے تو ہو گیا 25 چوتھا والا تو غلط ہو گیا تین والے تو ابھی میل کھا رہے ہیں پہلا کھا رہا ہے سنے اس کے بعد اس میں کیا جوڑا گیا تھا تو اس میں دو جوڑا گیا اس کا مطلب تیسے ایک چھوٹا جوڑنا ہے تین سے چھوٹا ہوتا ہے دو تو اسے سے چھوٹا اس میں جوڑنا ہے دیکھیں اسے سے چھوٹا اس میں جوڑیں گے تو کم نہیں ہونا چاہیے بڑھ جانا چاہیے یہ حوالت ہو گیا گلت اسے سے چھوٹا اس میں جوڑیں گے اسے سے چھوٹا جوڑو یا تو دو جوڑو اب یہاں پہ دو جوڑ ہوگی تو 38 ہو جائے گا یہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں یہ جب کچھ نہیں آئے تب ہم بتائیں گے کہ سب سے ادھگ میل یہی کھاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے یہاں پہ 49 ہو گیا ہے اب اس میں بھی کم ہو جا رہا ہے تو یہ والا بھی غلط ہو گیا تو سب سے ادھگ جو میل کھا رہا ہے وہ یہی کھا رہا ہے تو انکارہ بی نمبر کا اپسن جو ہے کھا رہا ہے اسی میں جو ہے چھے کا گوڑا کیا گیا ہے اور دو جوڑ دیا گیا ہے وہی چیز اس میں بھی کیے گئے ہیں اس سے ہم کھا کا پہلے بڑا کیا گیا ہے پھر اس میں دوڑ دیا گیا ہے حالانکہ اگر جو کچھ ایسا مل جاتا یہاں پہ یہاں پہ 45 اگر جو کی جگہ پہ آپ کو یہاں پہ مل جاتا کی ساتھ کے نیچے چھے جوڑنا چھے پندرہ ہو تو یہاں پہ پچپن دے دیتے ہیں تو یہ والا سب سے زیادہ میل کھا تھا کیونکہ اس سے چھوٹی سمکھیا جو یہاں پہ جوڑی گئی ہے مطلب اسی چنکھیا پہ گوڑا کیا گیا تھا اس سے سب سے زیادہ میل کھاتا یہ چیز یہاں پہ دی نہیں ہے تو آپ یہی بھلا ہمارا صحیح ہوگا بی نمبر کا جو ہے آپ صحیح ہوتا ہے اگر دیکھیں دیئے گئے سمکھے میں جو ہے آٹھ کا گوڑا کیا گیا ہے پانچ سے چالیس ہوسٹ ہو گیا ہے اور آٹھ دنی سولہ اب اگر کیا گیا ہے اور آٹھ چیز یہ puppy دوسری چیز یہ ہوگی پانچ سے اس میں بھلا کیا گیا ہے تب ise چالیس آیا ہے اور دوسری چیز یہ ہوگئی کہ دوسری چیز یہ ہوگئی تھا بے چالیس آیا ہے اور یہ آٹھ کا ڈبل کر دیا گیا آردونی سولہ تو یہ جوڑ دیا گیا ہے آردونی سولہ تب یہ آیا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی لیکن اتنا ہم نہیں کریں گے دیکھئے یہاں پر پانچ اسے ہم نے اس میں گڑا کیا دیکھئے تین کا گڑا پانچ سے کریں گے پندرہ ہوا ساتھ چو اٹھائیس اس میں چار گڑا کر رہے ہیں پانچ چوکے بیس تو یہ بھی نہیں ہم کریں گے ابھی دیکھئے یہاں پر آٹھ دیا تھا تو آٹھ سے ایک کم نہیں ہے نہ زیادہ ہے کس کو گڑا کیا گیا ہے کبھر پانچ کو گڑا کیا گیا ہے تو وہی چیز ہم دیکھیں گے چھے چوک چوبیس یہ بھی نہیں آنے والا چھے چوبیس جو ہے وہ بھی یہاں پر آنے والا نہیں ہے تو آفسان جو ہمارا آئے گا وہ کون سا صحیح ہوگا یہی ہے تین پچے پندرہ پانچ سے گڑا کیا گیا نہیں گیا کسی میں پانچ چکا گڑا نہیں کیا گیا پہلی چیز تو گڑا اسی سنکھ یا جائے گیا اب یہاں پر کچھ ایسا دے دیتے ہیں percent یہاں پر کہنے کا مطلب आٹھ ہی سے گڑا کر دیے ہوتے ہیں مالتچین ہا SARS سے گڑا کر دیے ہوتے ہیں اب confusion ہو جائے گا کہ یہ والی سنکھیا ہوگی یہ والی سنکھیا ہوگی یہ والی سنکھیا اس میں آٹھ سے گڑا کیا جائے یا سیم sankhya سے گڑا کیا جائے کیونکہ یہاں پہ سیم سنگ کیسے کر دیئے تھے اب کنفیوجن ہو جاتا ہے لیکن کنفیوجن تب نہیں ہوگا جب یہاں پہ پانچ سے گڑا کیے ہیں یہ آٹھ الگ ہے یہ پانچ الگ ہے تو اس کا مطلب پانچ ہی سے گڑا کریے تو پہلا والا صحیح ہو جاتا ہے اس پرکار سے یہ کوشن کرتے ہیں اگلا دیکھئے چار کا ڈبل کر چھے فور ٹو جا ایٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے بات کر رہے ہیں تو فور ٹو جا ایٹ ہوتا ہے پلس ٹو کیے ہیں یہ تنا آ جائے گا فور ٹو جو ہے ملٹیپلکیسن کی ہے کتنے بار دو بار فور ٹو جا ایٹ ہوتا ہے پلس ٹو کیے ہیں اور فور ٹری جا ٹویل ہوتا ہے پلس ٹری کیے ہیں یہ صحیح دکھ رہا ہے اب کچھ ایسا دکھ جائے تو اس میں صحیح ہوگا ٹری ٹو جا سکس ہوتا ہے پلس ٹو نہیں کیے ہیں یہ بھی ہم نہیں لیں گے پھر ٹری ٹو جا اس میں ڈائریکٹ آ گیا ہے یہ بھی کچھ مائچ نہیں کر رہا مائچ کرے گا لیکن یہ اگر جو ابھی لاشٹو لانا دیں تو کوئی افصن نہ میرے تب ہم اس کو لگائیں گے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں ٹو ٹو جا فور ہوتا یہ بھی غلط ہو جائے گا ابھی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ فور تھا تو فور کو ٹو سے ملٹیپلائی کیا ہے دونوں ہی الگ ہیں دونوں کیا ہیں دونوں ہی یہاں پہ الگ دکھ رہے ہیں الگ کیوں دکھ رہے ہیں یہاں پہ فور ہے تو یہاں پہ ٹو ہے اس کا آدھے سے بڑا کیے ہیں اب کچھ ایسا ہم کو دکھیں تو ابھی ہم مانیں گے اب دیکھیں ٹو جا ٹین ہوتا ہے پلس ٹو کی ہیں یہ تو صحیح دکھ رہا ہے پائی ٹری جا کتنا ہوتا ہے ٹو ٹین ہوتا ہے پلس ٹری کی ہیں تو ٹین آ جائے گا تو یہ صحیح ہے سات کا ڈبل کریں گے ٹری کو چھوڑ کے باقی سب بلت ہیں ٹری ہمارا جو ہے صحیح آنسر ہوتا ہے اگلے دیکھیں ٹو کا ملٹیپلکیشن کیے ہیں سیوین ٹائم کیے ہیں تو کتنا آ جائے گا ٹری آ جائے گا ٹو کو جو ہے سیوین ٹائم ملٹیپلکیشن کیے گے تو کتنا آ جائے گا ہمارا ٹری آ ہے ٹری آ جائے گا کتنا آ جائے گا ٹری تو دیکھیں یہاں پہ ٹو انٹو سیوین جائے اب دیکھیں ٹو یہاں پہ ہے تو سیوین کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کس یا تو سیوین اور یا تو ایٹ یہ سب الگ الگ ہیں مائچنگ کچھ نہیں ہو رہی ہے تو جو ٹو کو سیوین سے جس میں ملٹیپلائے ہو ایٹ سے کسی میں ملٹیپلائے ہو وہ ہی ہمارا صحیح آنسر ہوگا دیکھیں ٹری سیوین جا کتنا ہوگا ٹونٹی ون اور ٹری ایٹ جا ٹونٹی فور اب یہاں پہ دیکھیں ٹونٹی فور ایٹ جا تو ہوتا نہیں ٹونٹی جا تو یہ کچھ نہیں تو آپسن نمبر ہمارا جو ہے بی صحیح آنسر ہوگا اس کا کیا ہوگا بی جو ہے اس کا صحیح آنسر بتا رہا ہوگا اسی پرکار سے اگلا دیکھیں دیا گیا سموچے سکس سکس چا کتنا ہوتا ٹھرٹی سکس تو سکس کا پہلے جو ہے سکس سے کرے ہیں اب یہاں پہ کنفیوجن یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پلس انٹو سکس سے ملٹیپلائی کر دیا ہیں تو ابھی ہم نہیں اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہوگا اور یہاں پہ سکس 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 جا کتنا ہوتا سکس ٹین جا سکسٹی ہوتا ہے اس کے بعد میں ملٹیپلائی کر کے وہ ہو رہا ہے تو یہ چیز یہاں پہ دیکھئے گا تو ٹین اگر ملٹیپلائی کر کے تب ٹین تین جوڑنا ہے کچھ ایسا آئے تو ہم مانیں گے وہاں پہ ورنہ ہم نہیں مانیں گے تو سیون سیون جا ہوتا ہے ٹین یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یہ بھی یہ غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہو سکتا ہے اپٹی فور دے رہے ہیں اور گیارہ گرہم ایک سو چوالیس ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں پہ غلط ہو جاتا ہے تو یہ دونوں آفشن یہاں پہ نیچے کے غلط ہو جاتا ہے نیچے والے دونوں آپ سنگ جو ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں اور اوپر والے میں سے صحیح ہو سکتے ہیں اب دیکھیں صحیح تب ہو سکتے ہیں جب یہاں پر یہ 63 میچ کر جائے یا تو اب دیکھئے یا تو ہو سکتا ہے اس کو کیا کیے ہوں اس کو یہاں لکھ دیا ہوں اس کو یہاں لکھ دیا ہوں اس کا اُلٹا کر دیا ہوں اچھر پلٹ دیا ہوں یا تو ہو سکتا کچھ میچنگ کر جائے تو 7 کو 10 سے ملٹیپلائی کروگے تو کتنا آ جائے گا سیونٹی آ جائے گا سیونٹی کے بعد تین جوڑوگے تو کچھ بنے گا نہیں یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب اس کو جو ہے انٹرچیز کر دیا ہے مطلب یہ جو لاشٹ والے اچھر ہیں اس کو یہاں کر دیا ہے اس کو یہاں کر دیا ہے اس کو یہاں کر دیا ہے صحیح آسن جو ہمارا ہوگا وہ بی نمبر کا آسن صحیح ہوگا اس پرکار سے جو ہے انٹرچیز کر دیا ہے کچھ بھی آپ وہاں پہ کریے آنسر آنا چاہیے کچھ اپنا دماغ لگا کر کے جو انہوں نے کیا ہے اسی حصاب سے آپ کو پڑنا رہتا ہے یہ انٹرچیز کر دیا جاتے ہیں اور یہ لیکچر یہاں پہ ہم سمحفت کرتے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو اس کو لائک کریے دوستوں میں سیئر کریے اور سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دانیوار